السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنت حوہ کو ہمیشہ حیاء کا پیکر قرار دیا گیا ہے حیاء ہی اس پر جچتی ہے حیاء میں ہی اس کی خوبصورتی ہے لیکن جب حیاء کھو دی جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم حیاء کھو دو تو جو جی چاہے وہ کرو تو آج وہی کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ پر ہم مسلمان ہو کر انگریزوں سے بھی بتر ہو چکے ہیں ہمارے کرتوت ایسے کالے ہو چکے کہ شرماتی ہے الفاظ میں بیان کرتے ہر چیز کو کہ ریاست کی بیٹیاں ریاست کی عزتیں اپنے آپ کو خود دنیا کے سامنے بھی بے نقاب کر رہی ہیں اور اپنی بے پردگی بے حیائی دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جناب یہ ایک ٹک ٹاکر ہیں جیسے کہ ہمیشہ ان کی طرف سے حدیں پار ہوتی ہیں ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے حدیں پار کی گئی اور ہنزہ چیل میں ان کو ایک عام سے نجوان کے ساتھ جو کہ انسٹرکٹر وغیرہ تھا اس کے ساتھ اس بےہدہ حالت میں انہیں دیکھا گیا ہاں اب لوگوں کا یہی خیال ہوگا کہ ہمیں کیا چاہے جو جیسی زندگی گزارے جیسے جو حرکتے کرے تو جناب ان کنجروں کے پیچھے چلنے والے اپنی حیاء کھو دیتے ہیں اس لیے ہم لوگ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہی کے پیچھے آپ کی نسلیں چل رہی ہیں ہماری نسلیں چل رہی ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم لوگ خیال کریں بچائیں اپنے آپ کو بھی اپنی نسلوں کو بھی ورنہ کل کسی کی بھی عزت اس طرح کسی کے ہاتھ میں جاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر سکتی ہے اپنی اولادوں کو اپنے پیاروں کو بچائیے ورنہ مشکلات سے دو چار ہوتے وقت نہیں لگتا عزتیں خاک ہوتے ٹائم نہیں لگتا فیڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا سبسکرائب کر لیجئے گا